میں بات کا آواز یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ جو خوشی ہے اور یہ جو غم ہے اس کا تعلق کس سے ہے کچھ کچھ ہر لی جگہ آپ بھی پورکیا کرے نا یہ کلاس ہے کہ یہ جلسہ تو نہیں ہے یہاں لاکھوں لوگ بھی جمع ہو جائیں گے تو ہم تو کوشش کریں گے یہ کلاس ہی رہے اس میں لوگ شریک رہے آپ تجربہ کار لوگ ہیں زندگی کے مشاہدات آپ کے سامنے ہیں آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے آپ کے عزیزی کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے اس کی آواز درائشتہ کرتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ خوشی اور غم کا تعلق کس سے خوشی کا تعلق کوٹھی سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ خوشی کا تعلق گاڑی سے بھی نہیں خوشی کا تعلق پیسے سے بھی نہیں ہے خوشی کا تعلق اولاد کے زیادہ اور کم ہونے سے بھی نہیں ہے خوشی دل کی ایک کیسیت کا دل خوش تو انسان خوش ہے بعض اوقات یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ خوشی کر لیتا ہے مولاد بھی ہوتی ہے پیسہ بھی ہوتا ہے بظاہر وہ معزز آدمی بھی ہوتا ہے اسے پرابلم بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن خبر آتی ہے کہ اس نے کن پٹی پر پسٹل رکھ کے پسٹل مار لیا پسٹل تو وہ مارتا ہے اپنے آپ کو جو انتہائی پریشان اور مسترم ہو اور جب انتہا کو اس کی پریشانی پہنچتی ہے تو اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس لیے کہ آپ کو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں یہ بڑا گیا گزرا معاشرہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے لیکن یہ جو مغرب کا معاشرہ ہے وہاں تو لوگوں کی فی کا سامدنی بڑی ہے لوگ بڑے اشودہ حال ہیں لیکن وہاں خود کشی کی تعداد بہت زیادہ پچھلے دنوں میں نے ایک آئیٹی کر پڑا تھا کہ پتہ نہیں کسی ملک میں سب سے زیادہ اسودہ حال لوگ ہیں اور سب سے زیادہ وہاں لوگ اپنے آپ کو قبر کرنا ہے کشی کا تعلق دل سے جب دل اور یہ دل جو ہے اس کا اتمنان اور اس کا سکون جو ہے اسی کا نام خوشی ہے وہ جو بھی جنگ بھی اس طرح بات کرتا ہے کہ خیال نہ زندگی خیال نہ موت ہے کہ خیالی خیال میں انسان زندہ ہوتا ہے خیالی خیال نہ موتا ہے اسی طرح غم کا تعلق بھی دل سے ہے اس کا تعلق بھی غربت سے نہیں ہے بہت سارے نریب لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں اور بڑا خوش رہتے ہیں بلکہ ان معلومے رہنے والوں کی بجائے جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں یہ سچی بات آئے یہ غم کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے بعض انسانوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن انہیں وہ عجیب قسم کی آدھ رجی ہی ہوتی ہے اور غم صدر ہے قرآن میں جید یہ کہتا ہے اگر آپ قرآن کی بات پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ کی بات کو سچا جانتے ہیں اور لوگوں اللہ کی بات تو سچی ہی ہے اگر ہمیں نہ بھی سمجھ آئے تب بھی سچی ہے اگر کسی بات کی نہ بھی سمجھ آئے تو پھر بھی ہمارے ہماری سمجھ کا تصور ہے اللہ کی بات تو سچی ہے وَمَنْ أَسْدَكُ مِنْ اللَّهِ كِيْلَىٰ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہوگی اللہ کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہوگی وَمَنْ أَسْدَكُ مِنْ اللَّهِ كِيْلَىٰ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی تو اللہ تو یہ فرماسہ ہے اب آپ کو مزید جاگنا چاہیے جو آنکھیں کھول کر سوئے ہوئے ہیں وہ بھی جاگنا ہیں پہلے تو میں نے آنکھیں کھول کر سونے کی اجازت دی تھی لیکن اب یہ بات سننے کے لیے اس کی بھی جاگت نہیں ہے کہ وہ آنکھیں کھول کر سو جائے بہت سے بہت سارے سونے والے آنکھیں کھول کر سو جائے ہیں مطلب جو آنکھیں کھولی ہی ہوں ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہو لیکن کسی بات کو سن سمجھ نہ رہا ہو تو وہ آنکھیں کھول کر سویا ہوا ہے یہ جو اب میں بات آپ کے سامنے کرنے والا ہوں اس کو آپ سارے ضرور سنیں کہ اللہ تو یہ فرماتا ہے اللہ بذکر اللہ تک مئن القلوب خبردار رہو کہ اللہ کی یاد دن کو اجمعان سے مالا مالا ہے جس نے خوش رہنا ہے جس نے مطمئن رہنا ہے جس نے اپنے دن کی دنیا میں ٹھنڈک پانی ہے جس نے سکون میں رہنا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو دن کی ٹھنڈک ہے اور سکون ہے اور اجمعان ہے اور خوشی ہے یہ تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے یہ ہو سکنا ہے کہ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کیا چیئی ہے اور اللہ کی یاد سے کس طرح دنوں کو سکون ملتا ہے لیکن یہ بات عرف آخر ہے کہ دنوں کی خوشی اور سکون اللہ کی یاد ہے کس طرح میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح اللہ کی یاد میں خوشی اور سکون ہے خوف لالت اصد پوگرس گرس اس طرح کی چیزیں انسان کے دن کو غیر مطمئن کر دیں کر دیں تو نہیں کر دیں جس کو خوف ہو تو خوف جس کے دل میں ہوگا اس کا دل مطمئن جگہ ہوگا کسی بھی کس طرح خوف جس کے دل میں حرس ہوگی مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اس کا دل مطمئن کیا سے ہوگا اس کا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا ہیرس ہیرس جو ہے وہ تو بندے کو پریشان کر دیتی ہے حریص آدمی لانچی آدمی اسی طرح یہ جو حسد ہے یہ تو بندے کو پریشان کر دیتا ہے تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے کوئی اس کے پاس نہیں ہوتا حسد کی قیفیت میں مبتلا ہوتا ہے اور سخت رشان ہوتا ہے وہ دیکھو انہیں پیسے کیوں آ گیا وہ دا پتر ڈاکٹر کیوں بند گیا وہ ایمینے کیوں بند گیا وہ امریکہ کیوں توڑ گیا وہ توڑتے ہو گیا لیکن سردہ ہو گیا وہ جانے آیا کہ پتا ہی کتے توڑتے دفعہ ہو گیا یہ ڈاکٹر بن گیا لیکن کونوں کارچ آگ لگی اور اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس کو نید بھی نہیں آتی ہم نے بڑے تماشی اس حسد کے دیکھ لیں کہ کسی طرح کا کسی کو حسد ہو جائنا تو حسد اسے سخت پریشان کر دیتا ہے تو یہ جو خوف ہے ہرس ہے لالچ ہے حسد ہے اور اسی طرح کی اور کفیتیں ہیں یہ انسان کو سخت پریشان کر دیتی ہیں لیکن جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اگر وہ پاک کیلئے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے والے میں تو کوئی خوف نہیں ہوتا وہ تو نہیں ڈرتا اس کے تو سامنے موت وہ پھر بھی نہیں ڈرتا لیکن آپ کہیں گے پھر ہے پتنی کون لیکن بارہن اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرنے والا کسی سے نہیں ڈرتا اور جب وہ نہیں ڈرتا تو خوف نہیں اس کے دن کوئی کہنا نہیں سیگھو جائے